ناراج ہوگی ارے مرخ تو ہم پرہ نساسن کرنے آیا ہے ہم کو بیٹھنا اٹھنا سکھانے آیا ہے جادشت اتہ پاپیس یسیم یونیم آسریم یاہ درمتے تیری متی ملین ہے جادشت تُو آسر ہو جائے چرنوں میں گر گیا پرتی گرہ نامی تیش شاہ مان میں تمہارے ساپ کو سوکار کرتا ہوں پر آپ کو میرے بچنوں سے کشت ہوا اس کے لئے معافی مانتا ہوں انہوں نے بینے کری تو ماں خوص ہو گئی بچہ بانی تو بیرسنی جائے گی آسر تو بننا پڑے گا پر بھاؤ بھکتی جو تمہاری بھیتر ہے یہ اس شریر میں بھی بنی رہے گی یہی کارن تھا کہ برتاسور بن کے بھی اس نے بھگوان کی بھاؤ پونشتی کری اور آج شاپ مکد ہو گیا بول بھکت وطسل بھگوان کی دیتی کے 494 پتر ایسے بھی ہو گئے جو دیوتا بن گئے کیونکہ دیتی نے پونسمن برت کیا تھا پونسمن برت سے سفل ہونے پر اندر کو مارنے والا بیٹا ہو جائے گا اندر کو پتا چل گیا سو اندر برمچاری بن کے پہنچ گئے اور دروازے پر رونے لگے ماں تاجی میں انات ہو تو دیتی کو دیا گئے تو انات ہے تو ہمارے ہاں راج بوجن پانی ملے گا سیوہ کر ٹھیک ہے ماں آویندر کو سیوہ دھوڑی کرنی تھی ان کو تو موقع دیکھنا تھا کہ برت میں کوئی کیسے ان کا برت بھنگ کروں تو میں بچوں برت سفل ہوگا تو ہم گئے تو ایک دن جھوٹے موں کھولے بالوں سے لیٹ گئی دیوی دیدھی اس کا مطلب جھوٹا موں نہیں ہونا چاہیے ماتاؤں کو کبھی کیس کھولے نہیں رکھنے چاہیے آج کل پر آیا یہ فیشن میں آگیا ہے دروتی کے کیس کھولے کتنا بہمکر پرنام ہوگا اس نے کہتے جب تک ماں بھارت نہیں ہوگا ان لوگوں کا رکھت نہیں بہے گا تب تک میرے کیس نہیں پندھیں گے چانک نے بھی اپنی چھٹیا کھولی لی جب تک نند بسن کا بناس نہیں کروا گیا تو کھولے کیس بہت قطر نہ گوتے ہیں موقع پایا کھولے کیس سو رہی تھی ترند دیو راجندر گرب میں پروشت ہو گئے اور گھر بست سشو کے ساتھ ٹکڑے کر گئے وہ برت کا ایسا پروہاو کی ساتھ بچے تیار ہو گئے ابھی تو ایک ای تھا وہ ساتھ ہو گئے تو ایک ایک کے ساتھ ساتھ ٹکڑے پھر کیے تو ساتھ ساتھ انچاس انچاس ہو گئے مرے نہیں جتنے کٹیں اتنی تیار ہو جائے جب پونے مارنے کو ہو گئے تو بچے بولے ہمیں کیوں مار رہے ہو بھئی ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور تم مارنے آگے اندرینے کا بیر تو کوچھ نہیں ہے ہمارا تمہارا پرنط تم پیدا ہوتے ہی ہم کو مار ڈالوگے اس لئے ہم پہلے ہی مارنے آگے تمہیں بولے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ برت سفل ہوتا تو ہم تمہارے گھا تک بن سکتے تھے پرنط اب تو برت بھنگ ہو گیا تو اب تو ہم تمہارے سہرد ہے اچھا تب کوئی بیر بیرودھ نہیں چھوڑ دیا انچاس کتر ہو گئے دیتی کے دیتی نے کہا اے برمچاری سچ بتاؤ تم نے تو کچھ نہیں گڑ بڑ کیا ہم نے تو ایک بیٹا مانگا چاہیے کیا ہو گیا جھونٹ بولو کہ شاپ دے دوں گے اندرینے ہاتھ جوڑ کر کے پرگٹ ہو کر کے پوری کہانی سنا دی ماتا جی آپ ہمارے مارنے کے لیے سنتانو پن کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے ان کو کٹا پر ہی مرے ہی نہیں جتنا کٹتا گیا اور تو ہی بنتے گئے ساری ست کے بات کہہ دی تو دیتی خوص ہو گئی اچھا ٹھیک ہے تو انہیں ست کو سویکار کیا صحیح صحیح بات بتا دی چل یہ تیرے بھائی ہیں ان کو ابھی تو اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ تب سے وہ انچاس مرد گنوں کے نام سے جانے گئے اور دیوتاؤں میں ان کی گننا ہو گئی اندر کے ساتھی بن گئے پنسمن برت کیسے کیا جاتا ہے جس کا یہ چمتکار ہے تو چھٹم سکند کے انیس میت جائے میں بستار سے اس برت کی بلی بتلا دی گئی اب پریکشت پرشن کرتے ہیں کہ بھگوانیں سم درسی ہیں تو بسم بیوہار کیوں کرتے رہتے ہیں سم پریہ سوہرد برہممن بھوٹانان بھگوان سویم اندرسیارتے کتھم دیتیا اب دیتے بشمو یہاں دیتیاں کتھم اب دیت بھگوان سم درسی ہیں تو پھر دیتیوں کو کیوں مارتے ہیں سکھ دیتی کہتے ہیں سادھو پرشن بہت بڑیہ پرشن پوچھا ہے پر پریکشت یاد رکھو بھگوان تو سم درسی ہیں بھگوان کے لیے تو سب برابر پر ان کا نیم ہے یہ یتھا مام پرپدینت تانس تتہیب بھجام میں ہم آپ ہم کو جس سم مند سے بھجوگے ہم وہی سم مند نبائیں گے مطر بناؤ پتر بناؤ سترو بناؤ جو چاہو سو بنا لو بھگوان سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں بنانے بالوں نے تو بھگوان کو اپنا سیوک تک بنا لیا ہے اور بھگوان نوکری کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اسی کلکال میں بھگوان انتریامی بن کر کے تیرہ مہینے تک ترلوچن سیڑ جی کے یہاں نوکری کی ہے بھگوان کو اپنا رکشق مانتے ہیں تو بھگوان رکشا میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماننے والوں میں بھید ہوگا بھگوان میں بھید دھوڑی ہے ید بھگوان دیتی جاتی کے دسمن ہوتے تو بھولو پرہلاج جی کون تھے ہرنکشبو کے بیٹا تھے دیتی بن سمیں اور جتنا بھگوان کا واتسل پرہلاج نے پایا وہ آج تک کسی دیوتا کو بھی نہیں مل پایا کیسے تب پرہلاج کا پاون چریتر گایا پرکشت ہرنیاکش کا جب بھگوان نے براہ روپ میں بدھ کیا تو ہرنکشبو دسمن بن گیا اس نے کٹھور تب کیا برہمہ جی پرگٹ ہو کے بولے اتشت اتشت بھدرمتے تپ سدھو شکا شپا کشپو نندن کھڑے ہو جاؤ مانگو کیا چاہتے ہو تمہارا تب سدھ ہو گیا تو پرنام کر کے اسطوطی گئی اور پھر بولا مہاراج مجھے اجر امر بنا دو برہمہ جی بولے وہ تو ہم بھی نہیں بن پائے تمہیں کہاں سے بنا دیں بھائی یہ سمبھب نہیں ہے کچھ اور مانگ لوں تو اس نے انیک بردان مانگ نہ بھیتر مروں نہ باہر نہ اوپر نہ نیچے نہ دن میں نہ رات میں نہ اسطر سے نہ سستر سے نہ منوسے سے نہ جانور سے آپ کی بنا اس رشتی میں کسی نہ مر ہوں بارہ مہینے سے کسی مہینے میں نہ مر ہوں بھگوان بولے بس کر بھئی ایسا مانگ نے والا پہلی بار ملا اتنے سارے بردان تُو نے مانگ لیے تاتے میں در لب ہا پنسان یان برنی سے بران مم اتنے ہے اس لئے تجھے دیا خُس ہو گیا کتنے بردان پا کے تو ہم ہمار ہی ہیں اب ہم کو کون مارے گا دگ بجے کرنے نکلا اور سارے سنسار کو جیت لیا مہاراج دیوتاؤں کو بندی بنا لیا اندر سے جاڑو لگ بایا برون سے پانی بھر بایا دیوتا بچاری سمیں آئے گا پرہلا جی ہرن کشبو کے پتر ہیں جن کو بجپن سے ایک گرہ لگ گیا ہے کون کرشن گرہ گرہ تا آتما نبید جگدی گرشم کرشن گرہ سے گرشت پرہلا والی آوستہ سی تھے کچت رودت چنت سبل چیت کبھی بھگوان کے برہ کی پیڑا میں ایک آنت میں اس رپات کرتے رہتے ہیں پریمی تھے گرب سے ہی دیپ سنسکاروں سے پربون تھے بھگوان کی لیلا پرسنگ کا سمرن کر کر کے کبھی بھگوان کی منو حرنی لیلا کا سمرن ہو جاتا ہے تو خوسی کے مارے ناچ نہیں لگ جو بھگوان کے پریمی ہوتے ہیں جگت کے لیے وہ پاگل ہوتے ہیں سیام سیام شما کریں سرکار ہمارے بدیالے میں ایسا کوئی کورس نہیں ہے یہ بھگوانجہ نے کہاں سے سیکھ گیا ہمیں لگتا ہے آپ کے دسمنوں نے اس کو موقع پا کے کہیں بھڑکایا ہوگا آج کے بعد یہ شکار کبھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی آج ہمیں ماپ کر دو سرکار اچھا کوئی بات نہیں پرثم اپراد ہے ماپ کیا دوبارہ میرے بچے نے بکباز کری تم بچو گے نہیں یاد رکھنا دم کی دے کے چلا گیا ہم سب کا پرم سو بھاگ ہے کی پرم بدوان ہم سب کے آدرس پوچی پاک اسری برمیچہ جی مہاراج پدھار رہے ہیں